السلام علیہ رسول کریم غلام کی امامت حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں امامت کرواتے تھے ان کے غلام زکوان حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدبر قرار دیا تھا کہ میرے وسال کے بعد تم آزاد ہو آگے ہے کہ من المصحف یعنی قرآن سے دیکھ کر پڑھتے تھے امامت کراتے ہوئے شوافے کے نزدیک یہ جائز ہے اس وقت سے امام کرمانی شافی ہیں لکھتے ہیں جازہ فی الصلاة النظر فی المصحف والقرآت منہو اذا لم يحصل بہی ما يبتل السلاة جبکہ ہمارے نزدیک جو تعلیم خارج سے ناجائز ہے دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی عرب ملکوں میں تراوی والے قرآن ملتے ہیں جس طرح بلیک بورڈ ہوتا ہے اس طرح وہ زمین پہ بلیک بورڈ سرکھتے ہیں تو اوپر اس کے وہ پورا ورکہ لگ جاتا ہے کہ آسانی سے کھڑا بندہ دیکھ کے پڑھ سکے یہ مکتبوں پر دبائی وغیرہ میں وہ تراوی والے ہوتے ہیں یعنی وہ ایک رکت کا تقریباً وہ ایک سائیڈ پہ آ جاتا ہے دو کا تو اس کے بعد پھر بدل دیتے ہیں یہ شوافے کے نزدیک اس طرح جائز ہے انہوں نے لکھا ہے انہی میں کہ یہ غلام تھے حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا اس میں لکھا ہے کہ مدبر بنایا تھا کہ وصال کے بعد ان کے لئے آزاد دی تھی حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یکوم بی آشار رمضان یعموہ تو یہ خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں وہاں قیام کرتے تھے اور حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرواتے تھے یعنی تراوی اور نمازوں کی وَهُوَ عَبْدٌ اس حالت میں کہ وہ ابھی غلام ہی تھے یعنی آزاد نہیں ہوئے تھے کہ آزادی وہ تدبیر والی ہے جو وفات عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوگی تو من المصحف جو ہے یہ مذہب ابن سیرین امام حسن بسری عطا سب کا ہے حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہے کہ قَانَ آنَا سُنْ يُسَلِّ وَغُلَامُهُ خَلْفَهُ يُمْسِقُ لَهُ الْمُسْحَفُ حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کراتے تھے اور پیشے سامیں جو تھا اس نے قرآن پکڑا ہوتا تھا وَإِذَا تَعَایَا فِي آیَةٍ فَتَحَ لَهُ الْمُسْحَفُ جب کسی آیت میں متشابہ لگتا تھا تو وہ ان کے لئے مصحف کھولتے تھے وَأَجَازَهُ مَالِكُن فِي قِیامِ رَمَدَانِ امام مالک نے بھی ترابی کے اندر اس کو جائز قرار دیا ہے وَاکَارِهُ النَّخِيُ وَسَعِيدُ بِنُ الْمُسَيِّبُ امام نخی اور سعید بن مسیب جو تابین سے ہیں انہوں نے اس کو مقروح قرار دیا ہے اور حضرت حسن بسری سے بھی ایک روایت یہ ہے اور حضرت حسن بسری جو ہیں وہ کہتے تھے حاک ازا یفعل النسارہ اس طرح نسارہ جو ہیں وہ اپنی کتاب دیکھ کے پڑھتے ہیں یعنی ان کے اندر حافظ نہیں تھے زواہر میں سے ابن حضم جو ہیں ابن حضم ظاہری انہوں نے یہ کہا کہ لَا تَجُوزُ الْقِرَاتُ مِنَ الْمُسَحَفِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ لِمُسَلِّنْ اِمَامًا كَانَا وَغَيْرَهُ کہ مصف سے دیکھ کے پڑھنا نمازی کا یہ جائز نہیں ہے خواہ وہ جماعت کرا رہا ہو یا الیدہ اپنی پڑھ رہا ہو فَإِنْ تَعْمَدَ ذَلِكَ بَطَلَتْ سَلَاتُهُ جان بوجھ کے اگر اس نے ایسا کیا تو نماز باطل ہو جائے گی یہ جو مذہب ہے سید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا وَهُوَ مَذَبُ عَبِي حَنِیفَ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی مذہب ہے اور یہاں ساتھ لکھا ہے وَشْشَافِي اور امام شافی کا بھی مذہب ہے یعنی لا تجوزو کے تحت اس کو لکھا ہے تو پھر زیادہ واضح انہوں نے جو لکھا تو امام مالک کا مذہب لکھا کہ دیکھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن یہ موجودہ غیر مقلد جو ہیں وہ بھی اس طرف ہیں اور یہ دبائی وغیرہ میں جو وزیر اوقاف تھے پہلے وہ مالکی تھے شاید اس وجہ سے وہ نماز جماعت کے لیے بقائدہ شائع کیے گئے تھے قرآن مجید تو انہوں نے کہا کہ خود ہی لکھ کے کہ صاحب توزی نے یہ کہا کہ امام شافی کے لحاظ سے جو کول کیا گیا ہے یہ غریب ہے لم آرہو انہو مجھے تو یہ نہیں ملا امام شافی سے کہ وہ اس کو جائز نہ سمجھتے ہوں اور ان کے نزدیک اس سے نماز باطل ہوتی ہو یہ کول مجھے نہیں ملا امام انہی کہتے ہیں اس سے نماز فاسد ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں صاحبہین کے نزدیک جائز ہے لینن نظرہ فی المصف عبادتن کہ مصف میں دیکھنا عبادت ہے تو عبادت کی وجہ سے یعنی نماز ٹوٹنی نہیں چاہیے وَلَاكِنَّهُ يَقْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنَتْتَشَبُّهِ بِأَحْلِ الْكِتَابِ فِي حَادِ الْعَالَى صاحبین کے نزدیک جواز کے باوجود مکروح ہے کہ اہلِ کتاب کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے وَبِهِكَ عَلَى الشَّافِعِيُو وَأَحْمَدُو تو اینی کے نزدیک امام شافی اور امام احمد کے نزدیک وہی ہے جو صاحبین کا مذہب ہے کہ جائز تو ہے مگر مکروح ہے اچھے جی بارالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہماری فیقہ کی کتابوں میں جس پر فتوہ ہے اور جو راجے ہے وہ یہی ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ آیا کہ عطاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے امامت عبد کی اس کے بعد اس کاتف پیچھے امامت پر ہے وَوَلَدِلْ بَغِیِيے مولا پر عطف ہے امامت ثابت لگے گی یعنی یہ باب ہے بغی کے بیٹے کے امامت کے لحاظ سے تو ماتوف علیہ اور ماتوف میں درمیان میں عصر آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فاصلہ لائے گیا ہے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مأصور ہے بغی یا مشدد ہے فعیل اور مراد ہے اس سے زانیا کہ زانیا عورت کا جو بیٹا ہے اس کو امام بنانا اس کی بحث کے لحاظ سے یہ باب ہے تو زانیا کے بیٹے کے لحاظ سے یعنی انہوں نے کہا کہ ولد الزنا جو ہے اس کی امامت جمہور کے نزدیک جائز ہے امام نخی نے کہا رب بابدن خیر من مولا ہو کئی غلام اپنے مولا سے افضل ہوتے ہیں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ جو ولد الزنا ہے اس کی امامت کو جائز کہا اور فرما علیہ سالحی من وزر عبا ویہ شیعن کہ والدین کی جو غلطی ہے اس کا اس بچے پر کوئی بوجھ نہیں ہے تو انہوں نے جائز قرار دیا ابن ابی شہبہ امام سوری اوزائی امام احمد بن حنبل سب نے اس کو جائز کہا وکارہ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز امام مجاہد امام مالک انہوں نے اس کو مقروع قرار دیا مقروع اس صورت میں قرار دیا جب اس کو کسی مسجد میں کسی جگہ امام متعین کر دیا گیا ہو تو پھر یعنی حادثاتی طور پر اگر وہ بائی چانس کراتا ہے تو مقروع نہیں ہے اصل اس میں جو کہ وجہ جو ہے وہ قلت جماعت ہے کہ اس کے بارے میں جب لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کریں گے تو قلت جماعت کا مسئلہ بنے گا جب وہ کہیں امام متعین کر دیا جائے گا اس واسطے امام مالک جو ہیں اور امام مجاہد انہوں نے ساتھ یہ قید لگائی رات باقی امام شافی نے کہا کہ اکرہو ان انصبا ملا یعرفو ابوہو امامہ کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں ایسے بندے کو امامت کے لئے نامزد کروں جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے یعنی ان کا قول جو ہے وہ کراہت کا ہے احناف کا جو فیصلہ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ تکرہو امامت العبد وولد الزنا لینہو یستخفو بھی کہ عبد اور ولد الزنا کی امامت جو ہے وہ مکروح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور پھر لوگ نماز پڑھنے سے ہچکچاٹ محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے فَإِنْ تَقَدَّمَا جَازَتِ السَّلَاةُ لیکن اگر وہ خود بخود آگے ہو جائیں تو نماز جائز ہوگی اس میں بھی یہ ہے کہ کہیں بھائی چانس ایسا ہوا کیونکہ تعیون کی صورت میں تو وہ گا لوگوں کی طرف سے تعیون کیا گیا تو اس میں یہ ہے کہ قلت جماعت کی وجہ سے کراہت ہوگی کہیں ویسے چند لوگ اکٹے تھے اور وہ خود بخود آگے ہو گیا تو اس صورت کے اندر یعنی نماز کو جائز کہا گیا تو سارے اقوال ملانے سے یعنی مجموعی صورت حال کے اندر یہ ہی ہوگا کہ اس میں کراہت ہے فاسد نہیں ہے نماز کراہت کی وجہ سے فاسد نہیں ہوگی اور کراہت یعنی وہ جو ناپسندگی کے معنے میں ہے اس کے بعد ہے آرابی اس کا عطف ہے ولد البغی پر آرابی ایک اعرابی ہے نون اعرابی اور یہ ہے آرابی کالت الاآراب اچھا جی اب اگر کوئی شہری ہوگی تو وہ ترجمہ یہی کرے گا کہ پینڈو کی محمد جو ہے تو یعنی یہ آرابی جو ہے اس سے مراد دیہتی نہیں ہے یعنی بلکہ بددو ہے کہ جو دور دراز کسی سہرہ میں رہتا ہے اور دین سے واقف نہیں ہے لیکن مسلمان ہے اچھے جی اس کی امامت امام عظم ابو حنیفہ نے مال کراہت جائز قرار دی ہے کراہت ہے لیکن جائز ہے کیوں لغلبت الجہل علیہ جہلت کے غلبے کی وجہ سے تو اگر کوئی دور دراز کسی سہرہ میں رہتا ہو مگر پڑا لکھا ہو تو پھر یہ کراہت بھی نہیں ہوگی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول انہوں نے لکھا ہے بلکہ ان سے مرفون روایت ہے تو یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے کہ لا يتقدم الصف الأول آرابی ولا عجمی ولا غلام لم يحتلم پہلی صف کے اندر بدو نہ ہو عجمی بھی نہ ہو اور نابالغ لڑکا بھی نہ ہو یعنی پہلی صف کی افضلیت کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے اور ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرفوع اس کو مانا جائے جس طرح نے لکھا ہے تو پھر اس وقت عربی جو ہیں وہ سارے صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور بعد کے لحاظ سے یعنی ابن اباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہو تو پھر بھی ابھی یعنی عجم میں اسلام پہنچا نہیں تھا تو اس بنیاد پر یعنی وہ جو جہل کی علت ہے اس کی وجہ سے ملایا گیا بددو کے ساتھ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ دین عجم میں زیادہ پھیلا تو پھر کسی کا قول یعنی عجمی ہونا کوئی عیب قرار نہیں دیا گیا کہ جس طرح ولدو زنا ہونا یا بددو ہونا جہالت کی وجہ سے تو کہ عجم نے جو علم کے لحاظ سے کردار ادا کیا تو فقہ کے اندر عجمی ہونا اس کو معیوب قرار نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس کی وجہ سے امامت کے اندر کراہت یا پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لحاظ سے اس پر کراہت یہ کوئی کول بھی نہیں کیا گیا بلکہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمال لکان العلم بسرعی لنال بھی رجال من ابناء فارس تو ابناء فارس یہ سب سے پہلا آجم ہے آگے پھر یعنی یہ پاکستان یا افغانستان یا ماورائے نہر یہ سارے علاقے یا دوسری طرف جو اسلام پہنچا مغرب کی طرف تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں یعنی جو فارس کا علاقہ ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ حالہ بھی فارسی نسل تھے عجمی تھے لیکن وہ ساری دنیا کے امام قرار پائے اور اس طرح یعنی یہ جو کتاب سی وویہ ہے سی وویہ جو ہے وہ اصل فارسی نسل تھا اور عربی زبان کی جو نحو ہے بنیادی جیز اس کا یعنی تفصیل کے لحاظ سے اسے بانی کہا جاتا ہے اگر چند استلاحات اگرچہ پہلے تھی لیکن مکمل نحو جو ہے وہ کتاب سی وویہ کے اندر کئی جلدوں میں اس کی تفصیل کی گئی تو اس بنیاد پر یعنی عجم نے جو پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر علوم کو پھیلانے کے لحاظ سے تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ عجم میں جہالت ہے اور اس کے اندر کوئی عیب ہو کہ ان کو پہلی صفوں میں نہ کھڑا انہیں دیا جائے تو ایسا یعنی تابین یا طبع تابین یا عیمہ مجتہدین میں کسی نے بھی اس طرح کی صورتحال کا ذکر نہیں کیا باقی یہ عجم عرب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے لحاظ سے تو اس بنیاد پر پھر آگے اس طرح کی تفریق ختم کر دی گئی امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ پر جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اعتراض شعوبیہ کا ہے شعوبیہ کا مطلب ہے قوم پرست ہونا جس طرح ہمارے ہاں مثلا بلوچی قوم پرست ہیں یا سندھی قوم پرست ہیں یا پنجابی قوم پرست ہیں یا جو ہے وہ پختون قوم پرست ہیں امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے فرسی کو زیادہ پرموٹ کیا ہے یہاں تک کہ قرات فرسی کے اندر اور ازان فرسی کے اندر اس کا یعنی جو قول کیا گیا تھا اس کو دلیل بنا کر امام امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ پر اعتراض کیا گیا شعوبیہ کا کہ وہ شعوبی تھے معاذ اللہ قوم پرست تھے تو اس کی وجہ شعوبیت نہیں تھی جو قول کیا اور بعد میں اس میں بعض اقوال میں رجوبی کر لیا اصل وجہ یہ تھی کہ یعنی جو قریب ترین زبان تھی عرب کے وہ فرسی زبان تھی یعنی عرب سے نکل کے دین جب عجم کی طرف آیا تو سب سے پہلے فرسی نے دین کو قبول کیا اور عربی اور فرسی کو بہنیں کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی وہ چند مسائل جو تھے ان میں امام باقی زبانوں میں اور فرسی میں امام صاحب فرسی ہونے کی وجہ سے کوئی ترجیح دے رہے ہیں بلکہ اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے دور تابعین میں فارس کے اندر جو دین عربی زبان عام ہوئی اور سب سے پہلے باقی جو زبانے ہیں ان سے اس زبان کے اندر یعنی جن نصف سے زیادہ تو مشترکہ تھے تو یہ وجہ تھی نہ کہ امام صاحب نے اپنی مادری زبان کو کوئی ترجیح دیتے ہوئے ایسا کول کیا ایسا ہرگز نہیں تھا باقی اس پر تفصیلا مکالہ جات بھی پیش کیے گئے جب وہ آج سے کئی سال پہلے ساٹھ ممالک کے لوگ علماء یہاں پر اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے تین روزہ کانفرنس تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں اچھا جی وہ بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو اس کی امامت کے لحاظ سے تو امام بخاری رحمت اللہ کے جو ذکر کرنے کا انداز ہے اس سے جواز شافی رحمت اللہ کا مذہب ہے کہ نابالغ کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے خواہ وہ فرض ہوں خواہ نفل ہوں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا مذہب ہے کہ نابالغ جو ہے اس کے پیچھے فرائض نہیں ہوتے نوافل جو ہیں وہ سنتیں مثلا تراوی جو ہے وہ ہی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوم اقرأ لکتاب اللہ جماعت وہ کرائے جو کتاب اللہ کا زیادہ قاری ہو اقرأ ہو وہ جماعت کرائے تو یہ تعلیقاً ذکر کیا ساتھ سند اس کے ذکر نہیں کی ترجمت الباب کے بہت نیچے تعلیقاً بھی ذکر کرتے ہیں آگے اثنات شروع ہو رہی ہیں اچھا جی لیکن صحیح مسلم کے اندر یہی جو ہے وہ سند کے ساتھ یعنی مسند ذکر ہے کہ قوم کی امامت وہ کرائے جو سب سے بڑا قاری ہو اچھا جی تو لِقَوْلِ النَّبِي یہ مذکورہ ساری عبارت کی تعلیل ہے یعنی عبد ولد البغی عرابی اور غلام اللذی لم یہ تعلیم سب کے لحاظ سے اس کو تعلیل بنایا گیا ہے حضرت اشعص بن قیس انہوں نے ایک بچہ آگے کر دیا جماعت کرانے کے لئے فَعَبُوْزَلِكَ آلَيْهِ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسے بچے کو کیوں آگے کیا تو فَقَالَ مَا قَدَّمْتُهُ وَلَاكِنْ قَدَّمَهُ قَدْمَهُ 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 یعنی میں نے اس کو آگے نہیں کیا اس کو قرآن نے آگے کیا ہے یعنی یہ جو وجہ ہے لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَأُمْهُمْ أَقْرَأُهُمْ کہ جو سب سے بڑا قاری ہو تو اس کے عموم سے دلیل پکڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا حافظ قرآن ہونا اس کی وجہ سے میں نے اس کو مقدم نہیں کیا بلکہ خود قرآن نے ہی اس کو مقدم کیا ہے تو مجموعی طور پر یہ باقی ساری چیزوں کی دلیل بنائی گئی ہے کہ اگرچہ وہ ولد البغی ہے اگرچہ وہ بددو ہے لیکن جب وہ اقرہ ہے تو پھر وہی احق بالامامت ہوگا اور اسے امام قرار دیا جائے گا باقی تفصیل ساری بیان ہو گئی ہے لیکن یہ چیز ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے وہ افقہ اور اعلم یہ مقبلے نمبر پہ امام بنایا جائے گا اقرہ جو ہے وہ امام شافی رحمت اللہ لے کے نزدیک جو بڑا قاری ہے وہ زیادہ حقدار ہے بگر اس میں یہ چیز بھی پیش نظر ہے کہ جس جو حدیث کا عرف ہے اور بعد کا عرف اس میں فرق ہے قاری کے لفظ کے لحاظ سے یعنی اس زمانے میں یہ دو شعبے تھے ہی نہیں یعنی ایسا تھا ہی نہیں کہ قاری ہو اور عالم نہ ہو قاری ہو اور عالم نہ ہو اس وقت علماء کو ہی قرہ کہا جاتا تھا تو امام عاظم ابو حنیفہ نے اس پر دلیل کو قائم رکھا کہ ایسا شعبہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ قاریوں کا شعبہ علیدہ ہو اور علماء کا شعبہ علیدہ ہو یعنی یہ تقسیم بعد کی ہے اس وقت یہ تقسیم نہیں تھی علماء اور قرہ ان میں نسبت مساوات کی تھی اور بعد میں آ کر جو ہے وہ علیدہ علیدہ شعبے بنے اور پھر چلتے چلتے تو اتنا فرق ظاہر ہوا کہ ایک کتاب بھی ہیں دوسرے غیر کتاب بھی ہیں اور پھر حفاظ اور درس نظامی کی آپس میں جنگ جو ہے وہ اور یہ فرق بنایا جانے لگا تو بہرحال یہ اس وقت کا عرف تھا اور ایسے ہی یہ جو امام اور خطیب کا لفظ ہے تو پہلے عرف میں امام ہی خطیب ہوتا تھا اور خطیب ہی امام ہوتا تھا اس واسطے وہاں پر فقہ کی کتابوں میں ہے اذا جا الامام جمعہ میں جب امام آ گیا جو ہے جو ہے وہ سارے اس کی تقریر سنیں اور اب سنتیں نہ پڑیں تو یعنی خطبہ دینے والے کو امام ہی کہا گیا اور امامت کا باب ہے خطابت کا باب نہیں ہے فقہ کی کتابوں میں یہ کبھی غور کیا ہے تو یہ نہیں کہ اس زمانے میں کوئی خطیب ہی نہیں ہوتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ امامت کے اندر ہی خطابت تھی یعنی امامت کا ٹائٹل یہ خطابت پر مشتمل تھا اور امامت کے بارے میں جو بحث تھی وہ ساری خطابت کے ساتھ ہی اٹائج تھی تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر علیدہ علیدہ اسطلاحیں بنی اور محض خطیب جو ہے اس کا علیدہ شعبہ قرار پایا تو جس وقت یہ یعنی جمعہ عجم میں پڑا گیا تو پہلے پہلے یعنی کئی صدیوں تک صرف عربی خطبہ ہی ہوا یعنی جمعہ کے دن یہی تقریر تھی اور پھر یہ اردو میں جو جب ہوا تو دو خطبوں کے درمیان تقریر تھی آدھا عربی والا خطبہ دے کے پھر خطیب جو ہے وہ اپنی بولی میں لوگوں کو کچھ مسئلے سمجھا کے تو پھر دوسرا خطبہ آدھا جو ہے وہ دے دیتا تھا اور اب آکے پھر جو ہے وہ وہ خطبہ بالکل سائیڈ پہ چلا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اردو پنجابی یا جو بھی بولی ہے وہ تقریر علیدہ ہوگی اس خطبے سے سمجھا رہی ہے سائیں یعنی ہمارے حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ ہمارے ہوش سمجھنے سے پہلے یعنی یہی ترتیب تھی کہ عربی زبان جو ہے اس کا آدھا خطبہ جو ہے وہ پڑھ کے پھر تقریر فرماتے تھے تو پھر بعد میں آدھا خطبہ عربی والا پڑھتے تھے لیکن جب ہم نے ہوش سمجھنے والا ہے اس زمانے میں ہم نے ان کی تقریریں جو سنی اس میں پھر یہی طریقہ تھا جو اب ار طرف رائے جائے کہ ازان کے بعد جو ہے وہ اردو ترقریر اور پھر ازان اور آگے جو ہے وہ عربی زبان میں خطبہ ہاں لیکن اب اگر کرو گے تو بہت عجیب سمجھا جائے گا کہ آدھا خطبہ جائے چونکہ وہ لوگوں کی ایک روٹین بن گئی ہے اور اگر آپ جو ہے نہیں لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ آدھا میں عربی میں پڑھوں تاکہ بندے سمجھیں کہ شروع ہو گیا جنہوں نے خطبے کا انتظار تھا تو وہ پھر ایک دو جو میں ہی اس طرح سمجھیں گے باقی پھر وہ سمجھ جائیں گے اچھا جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت پہلے مہاجر پہنچے مدینہ منورہ اور وہ ایک جماعت تھے یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی تو باقی ہجرت کر کے مہاجرین پہنچے پہنچے کہاں اسبہ میں اسبہ نہیں اسبہ یعنی یہ ایک جگہ ہے قبا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن سے پہلے تو ان کو کون کراتے تھے امامت سالم مولا ابی حزیفہ یعنی وہ غلام تھے ابو حزیفہ کے جن کا نام سالم تھا وہ جماعت کراتے تھے مدینہ منورہ میں جب نماز پڑھنا شروع کی گئی تو پہلے امام ہی غلام تھے لیکن وجہ کیا تھی وَقَانَ اَكْسَرَهُمْ قُرْآنَ انہیں اس وقت جو معاجرین تھے یا مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے انہیں سب سے زیادہ قرآن آتا تھا تو اس واسطے ان کو امامت دی گئی اچھا جی اور یہ بھی فارسی ان نسل تھے یعنی امومی طور پر تو حضرت سلمان فارسی مشہور ہیں تو یہ بھی فارسی تھے قَانَ مِنْ اَحْلِ فَارِس یعنی یہی وجہ یعنی ان کی غلامی کی بھی تھی کہ عربوں میں کئی بکتے بکاتے پہنچے ہوئے تھے وَمِنْ خِيَارِ السَّحَابَةِ وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الْمُحَاجِرِينَ لِأَنَّهُ هَاجَرَا اِرَا الْمَدِينَةِ قَبْلَ حِجْرَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ شہابی ہیں جنہیں بیق وقت تو معاجر بھی کہا جاتا ہے اور انساری بھی کہا جاتا ہے سالم مولا ابی حضیفہ تو انسار میں اس لیے شمار ہوتے ہیں کہ جو ابو حضیفہ کی زوجہ تھی انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا اور ابو حضیفہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو اس بنیاد پر یہ انسار کی طرف بھی منصوب تھے اپنے ذاتی طور پر معاجرین میں سے تھے اور ان کے بارے میں وہ جو فدائی حملوں کے لحاظ سے آغاز تھا وہ سالم مولا ابی حضیفہ اور ثابت بن قیس بن شماس یہ دونوں جنگِ یمامہ میں انہوں نے اپنے لیے گڑے کھود لیے تھے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا تھا جو ختمِ نبوت کی پہلی جنگ تھی مسلمہ کذاب کے خلاف تو چونکہ وہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی اس میں اور مسلمہ کذاب کے جو ہواری تھے وہ زیادہ تھے تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان کی جو کسرت ہے تعداد کی اس کی وجہ سے ہمیں پیچھے نہ ہٹنا پڑے تو پیچھے ہٹنا عیب ہے تو شہید ہو جانے میں فضیلت ہے تو ان دونوں صحابہ نے ثابت بن قیس بن شماس اور سالم مولا ابی خزیفہ ان دونوں نے اپنے لئے زمین میں گڑے کھود کے اپنے آپ کو یہ سینے تک زمین میں گاڑ لیا کہ یہاں ہم تیر اندازی کرتے رہیں گے اگر فتح ہوگی تو ہمیں کوئی نکال لے گا اور اگر نہ ہوئی تو ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکیں گے اور یہیں شہید ہو جائیں گے اور دونوں ہی پھر وہاں شہید ہو گئے تو یہ یعنی اسلام کے اندر فداکاری تو ہے مگر خودکش دماغ کا جائز نہیں ہے یا خودکش حملہ جائز نہیں ہے خودکشی حرام ہے اور فداکاری جو ہے وہ ایک دین سے محبت کی نشانی ہے ایسے اسی جنگ کے اندر جو ہے وہ دوسرا جو فداکاری کا مرحلہ تھا کہ جس وقت یہ سارے جو مسلمی تھے قلعے میں بند ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے انہیں یہ تھا کہ یہ قلعے کے باہر ہمارا انتظار کر کر کے پھر چلے جائیں گے تو ہم نہ دروازہ کھولیں گے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے اندر سب کچھ موجود ہے تو اس پر پھر جو ہیں وہ صحابی ایک انہوں نے کہا کہ مجھے تم ڈال میں بٹھا کر ڈال کو اونچا کر کے قلعے کی دیوار کی اندر پھینک دو تو میں دروازہ کھولوں گا تو اب ہزاروں کی اندر ایک بندے کا جانا یعنی یہ فداکاری ہے مگر خود کچھ ہی نہیں ہے تو نیزوں پر جب وہ ڈال بلند کی گئی تو دیوار کافی اونچی تھی ایک تو یعنی صحابہ کے قد پھر ان کے بازو اور اوپر ان کے نیزے اتنے تک یعنی وہ دیوار کے آخری سرے تک پہنچ گئے اور انہیں اندر گرا دیا گیا یعنی پیچھے سے وہ ڈال الٹی کر کے تو گرتے ہی وہ سمبل گئے اور دائیں بائیں تلوار مارنا شروع کر دی اور گیٹ تک پہنچ گئے اور جا کے دروازہ کھول دیا تو پھر جو ہے وہ صحابہ اندر داخل ہوئے اور مسلمہ قذاب کو قتل کیا بعد میں جو لاشیں گینی گئی تو پچیس آزار لاشیں اندر تھی مسلمہ قذاب کی ہواریوں کی یعنی اتنی زیادہ فورس تھی اور اتنا بڑا اس نے یعنی قلعہ بنایا ہوا تھا تو یہ یعنی فداکاری ہے کہ اپنے آپ کو انجام دیکھے بغیر یوں موت کے سامنے پیش کر دینا مگر خود کشی جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالی فرماتا بادارنی عبدی فحرم توری الجنت کہ جہاں یعنی بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ جو خود کشی ہے دماغے میں تو اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود مر لیتا ہوں اللہ نہیں مارتا تو اس بنیاد پر تو فدائی حملہ اصل میں یہ تھا اسلام میں نہ کہ یہ چونکہ آگ والا جو ہے اس میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زندہ کو آگ کا عذاب دینا اس سے منع کیا تو یہ جو خود کش دماکے ہیں یہ اپنے آپ کو بھی اور اوروں کو بھی آگ کا عذاب دینا ہے اس لحاظ سے بھی اور پھر اپنی جان ہی نہیں اوروں کی جان جو ہے اس کے لحاظ سے پھر وہ جب بالخصوص مسلمانوں کا ملک ہو اس کے اندر یہ صورتحال جو باقی یعنی یہ جتنے بھی فضائی حملے ہیں یہ اصل میں شریع طور پر دفاعی طور پر جائز ہیں کہ جب دشمن بھی بارود استعمال کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں بارود کا استعمال جائز ہے لیکن اقدامی طور پر اولین طریقے سے اس زمرے میں آئے گا جس میں آگ کے عذاب سے منع کیا گیا ہے چونکہ حضرت سیدہ زینم رضی اللہ تعالی عنہ پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان سے بدل لو ان کو پکڑو اور ان کو جلا دو تو جب صحابہ جو اس میں پر نکل رہے تھے تیار ہو کہ الودائی سلام لینے کے لئے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کو پکڑ سکتے ہو قتل کر سکتے ہو مگر جلا نہیں سکتے کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے تو وہ بدترین دشمن جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ کا غصہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سہبزادی ہجرت کے سفر میں ان پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور اسی حملے کے نتیجے میں وہ شہید ہوئی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچ کے تو شدید غصہ تھا حکم بھی دے دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ ہمیشہ کے لیے شریعت جو دی وہ یہ تھی کہ قتل کرنے میں اور جلانے میں بڑا فرق ہے تو قتل کرنا تو جائز ہے مگر جلانا جائز نہیں ہے اتنا سخت معاملہ ہے یہ آتشین اسلہ اور بارود کا جو معاملہ ہے تو یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس ان کے بارے لوگوں نے کیا ان کی سپیشلائزیشن ہے خصوصیت ان کی کہ یہ جہیر السوت تھے یعنی آواز تبن ان کی بلند تھی اور یہ وہ ہیں کہ یہ آیت اتری تو یہ گھر میں بیٹھ گئے کہ میں نہ جاتا ہوں نہ آواز میری بلند ہوتی ہے نہ میری نیکیاں زائع ہوں گی تو رسول پاک نے پوچھا کہ ثابت بن قیس اتنے دنوں سے نہیں آ رہے تو ایک صحابی نے پتا کیا اور انہوں نے وجہ بتائی تو انہوں نے پھر پھر آکے اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں خوش خبری سنائی اما ترضا انتئیشا حمیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنت تا کہ تم کیا خوش نہیں ہو کہ جب تک تم زندہ رہو تو تمہاری تعریف کی جائے آخری وقت آئے تو تمہیں شہادت مل جائے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی تھی اور ساتھ ان کو بتایا کہ یہ تمہاری آواز اونچی بھی ہو جائے گی تو تجھے کچھ نہیں ہوگا اور یعنی یہ جو روکا گیا ہے وہ اور آواز ہے تو یہ وہ وقت تھا جب ان کی شہادت کا وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ان کے لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو یہ دونوں جب وہاں شہید ہو گئے تو لشکر جو تھا یعنی اس کی عرضی چھونی بنی ہوئی تھی وہاں پر لشکر کے جرنیل جو تھے ان کو یہ خواب میں ملے اور انہوں نے خواب کے اندر انہیں کچھ چیزیں بتائیں یعنی کرامات صحابہ رضی اللہ تعالی میں سند کے ساتھ جو ثابت کرامتے ہیں ان میں یہ بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے کہا جب کل مجھے شہید کیا گیا میرے پاس ایک شخص گزرا اور وہ کافر نہیں تھا مسلمان تھا اس نے میری زرہ اتار لی اس کا خیمہ چھونی کے بالکل آخر میں ہے اس کا جو دروازہ ہے اس کے پاس گھوڑا باندھا ہوا ہے اور اندر کمرے میں جو ہے وہ میری زرہ ایک پردے کے نیچے پڑی ہوئی ہے وہ زرہ میری تم اٹھاؤ اور واپس جب جاؤ تو امیر الممن صدی اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بتاؤ کہ میں نے فلان فلان کا کرز دینا ہے فلان فلان سے میں نے لینا ہے تو یہ زرہ بھی بیچ کے باقی پیسے ڈال کے جو کرز میں نے وصول کرنا ہے تو میرا کرز اتارا جائے یہ تبرانی موج میں کبیر کے اندر ان کی یہ ان کا خواب اور اس کی پھر اس پر عمل درامت لکھا ہے کہ کبھی خوابوں پہ عمل نہیں کیا جاتا لیکن اس خواب پہ باقاعدہ عمل کیا گیا یہاں بھی اور واپس امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب پیسے لینا کسی سے کہ تم پہ لازم ہے کتنے پیسے دو یہ خواب پر تو نہیں باتیں کی جا سکتی مگر یہ وہ خواب ہے کہ جس کو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا چونکہ اس کا پہلا حصہ ایسا تھا کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نافذ ہوگی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود گئے نشانیوں کے مطابق آخری جو خیمہ تھا وہاں گھوڑا باندھا ہوا تھا تو خواب کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے کہا یہی گار ہوگا اندر جہاں وہ کجاوے کے نیچے زیرہ پڑی ہوئی تھی تو یہ دنیا سے جانے کے بعد ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے پاس سے کوئی گزر رہا ہے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے یہ بھی پتا تھا اس نے میری زیرہ اتار لی ہے اور اتار کے گیا کس طرف ہے اور اس کے گھر کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے تو وہ ساری چیزیں ہوگو ویسے ہی ثابت ہوئیں تو پھر واپس جا کے انہوں نے حضرت کہ ان کا قرض فلان فلان سے لینا ہے فلان فلان کو دینا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس خواب کو نافذ کیا ورنہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ کلام بالخصوص جس سے لوگوں کی حقوق متعلق ہوں وہ تو روح نکلنے سے پہلے پہلے کی ہے اگر روح نکلنے کے بعد بھی آواز آنا شروع ہو جائے تو اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے مگر یہ وہ ہے کہ خواب کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا امیر المومین حسیدی اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سب پہ مہر تصدیق لگائی اور یہ اہل سنت کے عقائد کے اندر جو حیات اولیاء کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ جو بہت سی چیزیں ہیں اسی ایک ہی فرمان کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس پر مہر تصدیق لگا دی یعنی یہ نہیں کہا کہ خواب خواب ہوتے ہیں خواب خیال ہوتے ہیں یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ شہید ہو جائے اور اسے پتہ ہو یعنی جو آج وحبیت میں کہا جاتا ہے کہ روح نکل گئی اب اسے کیا خبر ہے اور یہ کدھر گیا ہے اس کے گھر میں کیا ہے گھر کے بہر کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کا انکار کیا جا رہا ہے تو وہاں بعد از وصال جو ہے اس کا اس بات تھا اور اس بات بھی ایک خواب میں تھا اور آگے اس سے لوگوں کے یعنی حقوق حقوق العباد متعلق تھے یہ منفرد خواب تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا اور یہ سب کچھ تبرانی موج میں کبیر میں یعنی سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے اچھا جی تو یہ سالم سے بات چلی کہ حضرت سالم مولا ابی حزیفہ انساری بھی تھے مہاجر بھی تھے اور فدائی حملوں کے موجد بھی تھے اور شہید ہوئے اور ان کے ساتھی ثابت بن قیس بن شماس ان کا پھر وہ مقام ہے جو بعد از ویسال بھی اس کو ذکر کیا گیا یہ پہلی جنگ تھی ختم نبوت کی یعنی جو توحید پر نہیں لڑی گئی چونکہ دونوں طرف نعرہ اللہ اکبر تو مشترکا تھا تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرق کیا جا رہا تھا اور ویسے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا جاتا لیکن سبب یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ وہ اپنے لئے بول رہا تھا اور مسلمی بھی اس کو رسول مان رہے تھے اس وجہ سے پھر یا محمد یہ امتیاز بنا اور یہ اس جنگ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بھی ندا کا یا استعمال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ جو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی حالات کو دیکھ رہے تھے جن بعض چیزوں کا آج اس محول ایک ہے انسان کی زہری شکل و شباحت زہری حسن و جمال اور وقار پھر خاندانی طور پر ایک بیک گراؤنڈ اور ایک ہے اس کا ذاتی طور پر عمل علم تقویہ ذات انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انستوع ملا حبشی اگر تمہارا آمل یعنی تمہارا گورنر تمہارا امیر کالے رنگ کا حبشی بنا دیا جائے جس کا سر جو ہے وہ کشمش جیسا ہے سوگی جیسا یعنی لمبا سا سر کان رأسہ زبیبت تو پھر اسم و عطی تم پہ اس کی اطاعت لازم ہے یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرا تو سر سوگی جیسا ہے یا تو حبشی ہے تیرا رنگ کالا ہے تو عربی و نسل نہیں یا تو سید نہیں یا یا تو کسی بڑے عالم کا بیٹا نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اہل ہے امامت کے وہ تمہارا امام بنا دیا گیا تمہارے اوپر تو تمہارے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے اسمعو و عطیعو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو یعنی یہ اطاعت اصل میں اطاعت رسول علیہ السلام ہے کہ سرکار اطاعت کروا رہے ہیں کہ تم اس کو حقیر نہ جانو بلکہ اس کی تم اطاعت کرو اب امام بخاری نے اس کو گزشتہ چیزوں کی دلیل بنایا یعنی وہ جو مایوم صورتحال تھی بددو کی یا عجمی کی کہ اس کو امام کیسے بنایا جائے تو امام بخاری یعنی یہ انستوم علیہ سے یہاں پر جو امامت کبرہ کا ایک زہلی شعبہ ہے اس سے امامت سغرہ پر استدلال کر رہے ہیں پہلے تو امامت سغرہ سے امامت کبرہ پر استدلال گزرا ہے تو یعنی یہاں پر فرمایا کہ جب اس کو تمہارے لیے بنا دیا جائے سربرا تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو شریعت نے تم پہ لازم کیا ہے انستعمل هو اللذی فوید علیہ العمل کہ جس کے سپرد کوئی ادھا کر دیا جائے مطلب کیا ہے اے جوئے لامیرہ کہ وہ حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے یعنی ہے حبشی اور بنا دیا گیا ہے امیر اچھا جی آگے یہ ہے کہ جب امام جو ہے وہ نماز مکمل نہ کرے وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ اور پیچھلے مکمل کر لیں حتی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماموں کے لحاظ سے يُسَلُونَ لَكُمْ وہ تمہارے لئے نماز پڑھتے ہیں یعنی تمہارے امامت کے لئے فَإِنْ أَسَابُوا فَلَكُمْ اگر انہوں نے درست پڑھائی تو ثواب تمہیں ملے گا فَإِنْ أَخْطَوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ اور اگر کہیں خطا ہو گئی جو کہ پتے نہیں چلا کسی کو فَلَكُمْ تمہاری تو کھری ہو جائے گی نماز وَعَلَيْهِمْ بُغْتْنَا پڑے گا تو یعنی اس میں یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اقتداد اس کی کی جا رہی ہے مگر پونج اسی پہ آ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے نہیں کہ واضح طور پر پشلوں کو پتا ہو کہ امام غلطی پر ہے تو پھر تو انہیں بھی اپنی دورانی ہے یا اگر پتا ہو کسی کو کہ امام کے کپڑے پلید ہیں یعنی یہ عزرت صاحب ادھر کے در گئے ہیں ارسلام یہ امام اہل امام الزہر والفجر مثال کے طور پر اس کا جو خادم ہے جو اس کے کپڑے لاکھ اس کو دیتا ہے اس نے کپڑے لاکھ دیئے اور اسے پتا ہے واضح طور پر کہ کپڑے پلید ہیں تو اب اس کی تو ویسے اس کے پیچھے نہیں ہوگی یعنی اس کے لیے تو پیچھے کھڑا ہونا ہی جائز نہیں لبکہ دوسرے بے خبر ہیں تو ان کا معاملہ اور ہے تو اگر ایسی کہیں کوئی خطا تھی جس پہ پردہ پڑا رہا اور اس کے ہوتے ہوئے نماز ہوئی نہیں سکتی تو پھر ان کی تو ہو جائے گی کہ جب وہ ہے ہی چیز پوشیدہ اور اس پر نہ اطلاع دی گئی ہے نہ وہ نظر آئی ہے لیکن اس کو بھگتنا پڑے گا کہ جس نے وہ جماعت کرائی ہے اس واسطے امامت جو ہے وہ کافی بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری اگر نہ نبھائیں امام تو پھر جو ہے وہ مضمت ہے جو شیر ایک بولا جاتا ہے کشتیاں بلا سبب نہیں ڈوبی ان میں مسجدوں کے امام بیٹھے تھے تو مسجدوں کے امام بیسے تو ڈوبی کشتیاں بھی تار لیتے ہیں اگر جنید بغدادی جیسے ہوں اور اگر طیرہ شرفی جیسے ہوں تو پھر کشتیاں بلا سبب نہیں ڈوبی تو یعنی یہ اچھے منصف پر جب کوئی برا ہو تو اس کی نوست بھی زیادہ ہوتی ہے اچھے جی قال فی شرح سنن اس عدیث کو پیش کر کے امام بغوی نے کہا فیہ دلیل على انہ ازا صلح بقوم مہدسن کہ کسی نے بے وضوحی نماز پڑھا دی بالخصوص سردی کا موسم جو ہے توقع تو نہیں کی جاتی تو برحال کسی کا اتنا بڑا حازمہ تھا معاذ اللہ کہ اس نے بے وضوحی پڑھا دی اچھا جی تو کہتے ہیں کہ قوم کی نماز صحیح ہو گئی اور امام جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا لیکن جس وقت ایسی صورتحال اگر بے علمی میں اس سے ہوا کہ اس نے بعد میں دیکھ کہ اس کے کپڑے پلیت تھے یا جس پانی سے بوضو کیا تھا وہ تو پلیت تھا تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ پھر اپنے مقتدیوں کو بھی باخبر کرے کیونکہ قیامت والے بوجھ سے ہلکا یہ بوجھ ہے کہ انہیں بتانے پر کوئی تھوڑا ہی یعنی کوئی اس پہ تنقید کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ نہیں کہ وہ اس پہ پردہ ڈالے رکھے اور پھر اس کے لیے زیادہ بوجھ بنے گا اچھا جی باب امامت المفتون والمبتدع بیدتی کی امامت اور مفتون کی امامت مفتون جو فتنے میں ڈالا گیا ہے حضرت حمید بن عبد الرحمن حضرت عبید اللہ بن عدی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے سیدنا عثمان بن عفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حالت میں کہ آپ محصور تھے جب باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو یہ داخل ہوئے فَقَالَ اِنَّكَ اِمَامُ عَامَتٍ آپ یعنی جنرل امام ہیں بالعموم یعنی امیر المومنین ہیں صرف ایک مسجد کے نہیں یعنی عالم اسلام کے وَنَزَلَ لَنَا اِمَامُ فِتْنَةً ہمیں امامِ فِتْنَةً جماعت کرا رہا ہے امامِ فِتْنَةً اچھا جی یعنی جیسے وقت وہ باغیوں کا قبضہ تھا تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہو بہر نہیں نکل سکتے تھے اور باغیوں نے اپنی طرف سے امام مکرر کیا ہوا تھا وہ ہے امامِ فِتْنَةً وَنَا تَحَرَّ جو آرہ ہم حرج محسوس کرتے ہیں کہ اس امامِ فِتْنَةً کے پیچھے نماز پڑھیں ہم اس میں حرج محسوس کرتے ہیں امامِ فِتْنَةً تھا عبد الرحمن جس نے وہ جو مصر کے لوگوں کو بایا ہوا تھا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی کے خلاف تو امامِ فِتْنَةً کا آگیا کہ وہ فِتْنے کا دائی تھا فِتْنے کی طرف دعوت دینے والا تھا اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ امامِ فِتْنَةً کے علاوہ صحابہ نے بھی کرائیں جن میں عبد عبو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی انہور تیس سال کا نام بھی ذکر ہے یعنی وہ امامِ فِتْنَةً تو نہیں تھے انہیں یعنی قبول کیا گیا بعض جماعتوں کی اندر دعوتی کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے معاصرہ کیا تھا اور مسجد نبی شریف کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی تھی لَمْ يَكُنْ فِي الْقَائِمِينَ عَلَى عُسْمَانَ أَهَدٌ مِّنَ السِّحَابَاتِ رضی اللہ ان میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھے وَإِنَّمَا كَانُوا فِرْقَتَ مِسْرِيَةً وَفِرْقَتَ كُفِيَةً یعنی ایک طولہ مصری لوگوں کا تھا اور ایک عراق کے كُفیوں کا تھا وَلَمْ يَعِبُوا عَلَيْهِ شَيَّن إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ بَرِيَن ان کے جتنے بھی اعتراض تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو اس سے بری وزمہ تھے خارج منہو بری انہو یعنی کسی چیز کو وہ ثابت نہیں کر سکے تھے جو انہوں نے اعتراض بنائے ہوئے تھے بغاوت کی وجہ کے لحاظ سے اچھا جی تو یہ ہے امامت مفتون اور مبتدے وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ أَسْسَلَاتُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ کہ لوگوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں ان میں سے سب سے اچھا عمل نماز ہے تو فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَا هُمْ جب لوگ اچھا کام کرے تم بھی ان کے ساتھ اچھا کرو ان کے ہمرا یعنی امام فتنہ اس کے دوسرے کام غلط ہیں لیکن نماز تو نماز ہے تو اس میں آپ جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو تم بھی احسن مَا هُمْ وَإِذَا أَسَاؤُ اور جب وہ برا کام کریں فَجْتَنِبْ عِسَا آتَا هُمْ تو پھر ان کی برائی سے الیدہ ہو جاؤ اس میں شریک نہ ہو یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب یعنی یہ شرط پائی جائے کہ یعنی عقیدے کے لحاظ سے کوئی فرق نہ آیا ہو کہ ہمارے نزدیک ہجڑے کے پیچھے نماز جائز نہیں اِلَّا مِن زُرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا مخنس کے پیچھے نماز جائز نہیں اب ضرورت کے پیش نظر جائز ہے تو ضرورت کیا ہے ضرورت کا مطلب انہوں نے بتایا کہ مثال کے طور پر وہ جو مخنس ہے وہی سربراہ ہے اس دیات کا یا اس علاقے کا اور اس کی پیچھے نماز نہ پڑھنے پر پورے علاقے کے اندر فتنہ اٹھے گا تو اس میں انہوں نے استثناء اس کا کیا کہ ضرورت کے پیش نظر کہ جس وقت شریع دلائل کی روشنی میں یعنی خیر کثیر اور شر قلیل کا آپس میں مقابلہ ہے تو خیر کثیر کے لیے شر قلیل کو برداشت کیا جائے مخنس یہ جب میں جیل میں تھا جب میرا اخبار لگا تو اس دن یہ ایک فضل آوان کا مضمون شپا ہوا تھا تو دکیانوسی کے بارے میں حالانکہ وہ ویسے سمجھدار ہے لیکن وہ بہت خراب لکھا ہوا تھا تو اس نے لکھا کہ یہ جو قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں یا مرد ہے یا عورت ہے یہ تیسری چیز ہے ہی نہیں خسرا جو ہے تو چدید سینس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ حقیقت میں وہ مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے جنس کے تیعون کے لحاظی اوپر پردہ پڑا ہوا ہے تو یہ تواہم پرستی ہے دکیانوسی ہے یعنی اس کو مخنص ماننا تو اب مخنص کا ذکر حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے پھر فقہ میں اس کے بارے میں ابواب ہیں تو اس کے جنازے کا حکم کیا ہے براست کا حکم کیا ہے اور یہ آج صرف ایک ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے سب کچھ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کا علاج کیا ہے وہ مخنص تھے تو ہم نے یا ان کو مرض قرار دیا ہے یا عرض قرار دیا ہے تو اس پر آ کر وہ چودہ صدیوں جو پیچھے گزری ہوئی ہیں اور پھر یہ بات پہنچتی کہاں تک ہے کہ وہ جنہ جتنے جملے لکھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے گھڑ لیا ہے کہ درمیان میں ایک تیسری کی سب بنائی ہے اس کو مخنص کہتے ہیں تو یہ مخنص کوئی چیز نہیں وہمی چیز ہے حقیقت میں قرآن نکتہ نظر میں یا مرد ہوتا ہے یا عرض تو اس طرح یعنی مخنص کا جو شعبہ ہے اس کا انکار کیا حالانکہ حدیث صحیح میں اس کا تذکرہ ہے اور اس کے احکام ہیں تو یہ تیسری قسم جو ہے وہ مانی گئی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ تواہم پرستی یا دقیانوسی خیال ہے تو یہاں بھی اس کا ذکر ہے کہ خلف مخنص نماز پڑھنے کے لحاظ سے اچھا جی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبوظہ رضی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسما وعتے امام کی اطاعت کرو سنو ولو لحبشی اگرچہ وہ امامت کی عادت حبشی کی ہو گویا کہ اس کا سر زبیبہ یعنی کشمش جیسا ہے تو یہ لحو اس طرح ہے کہ اطلو والعلم ولو کانابیسین یعنی لحو جو ہے وہ آخری فرد کو بیان کرتا ہے اگرچہ حبشی ہو یعنی اس سے پہلے کئی درجے ہیں ظاہری خفت کے یعنی یہ کہ رنگ تو شہی ہو سر جو ہے وہ زبیبہ جیسا ہو یا اور کوئی عیب اس میں موجود ہو یہ ظاہری جسمانی طور پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آخری نکتہ نظر پر اگرچہ وہ حبشی ہو اور سر اس کا زبیبہ جیسا ہو تو پھر بھی جب وہ تمہارا امام شریع طریقے سے بنا دیا گیا ہے تو تم اس کی خلاورزی نہیں کر سکتے تو آگے ہے کہ یکوم ان یمین الامام بےہزائی ہی اگر ایک بندہ ہو یا دو مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑے ہو امام کے برابر ایک ہو یا دو ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے بیت تو رات گزاری اپنی خالہ کے گھر میں جو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں جو ام الممنین ہیں تو رسول اکرم نے عشاء کی نماز پڑی پھر تشریف لائے اور گھر میں آکے چار رکھتیں پڑیں پھر سو گئے سمہ قامہ پھر نبی اکرم نے قیام کیا فجئ تو میں آیا اور میں نبی اکرم کی یمین کے مقابل والی جانب میں کھڑا ہو گیا تو رسول اکرم مجھے اپنے دائیں کرنے لگے یعنی حالت نماز میں یہ ترجمہ تلباب ثابت ہوا کہ ایک یا دو ہوں تو ان کو دائیں کھڑا کیا جائے نبی اکرم نے پانچ رکھتیں ادا کی یعنی یہ میں تین وطر ہیں پھر دو رکھتیں ادا کی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی آواز سنی حلت نیند میں سانس چلنے کی آواز سنی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے باہر تشریف لے گئے یہ جو دوسری جگہ خلف کا ذکر نہیں ہے ان کو شوق تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ کے گھر میں ہوں تو میں بھی ادھر رات بسر کروں تاکہ مجھے سعادت حاصل ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ سکوں اگلی بھی حدیث دیکھ لیں اسی کے ساتھ ہے اذا کام الرجل ان یسار الامام فحول الامام امام نے اس کو پھیرا الہیمین اپنے دائیں طرف لم تفسد صلاتو ماتو دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی تو دوسری جو فت الباری میں بتائی ہے کہ اس میں عزیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پیچھے کھڑے تھے تو نبی اکرم نے پیچھے ہاتھ کر کے ان کو کھینچ کے اپنے برابر کھڑا کیا تو وہ پھر پیچھے ہو گئے تو سلام پھیر نے کے بعد فرمائے اجالو کا حضائی فتخلف ہونی کہ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا رہا اور تم پیشے ہوتے رہے اس طرح کیوں کیا انہوں نے میں عدب کے پیش نظر نہیں کھڑا ہوا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میرے لئے کیسے جائز ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ علیدہ واقعہ ہو اور یہ علیدہ واقعہ ہو اس کی بار بار اس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے قرآہ مولا ابن عباس یہاں بھی مولا غلام کے معنی میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نمت اند میمونت نام ینوم اور نام ینام میں سویا حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن انہی کے گھر میں تھے ام الم جو حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوضو فرمایا پھر کھڑے ہوئے درہا حل کے نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے دائیں جانم کے بالمقابل کھڑا ہوا آپ نے مجھے پکڑا اور اپنے دائیں جانم کیا اور تیرہ رکتیں پڑھیں پھر کھڑے ہوئے یہاں تک سم نام پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک ناف خا لغوی من اے پھونک مار نا مطلب یہ ہے کہ سونے کی حالت کی اندر سانس چلنے کی آواز وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے تھے تو یہ آواز آتی تھی پھر آپ کے پاس موزن آیا فَخَرَجَ فَسَلَّ بحر نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز ادا کی وَلَمْ يَتَوَضَّ نیا بوضو نہیں کیا یعنی پہلا بوضو برقرات دو کہ خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اتنام وَعِنَا وَلَا يَنَامُ قَلْبِ کے پیش نظر کیونکہ ہماری نیند محلِ غفلت ہے اور انبیاء کرام علیہ وسلم کی نیند محلِ غفلت نہیں ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا یعنی اصل ناکزِ ووضو نیند نہیں ہے ناکزِ ووضو جو ہے وہ نیند اس ناکز سے بے خبری کا نام ہے کہ اس ترخواہِ مفاصل کی وجہ سے کہیں ہوا نکل گئی ہو تو نیند کی وجہ سے پتہ نہیں ہے تو اس واسطے پھر اسی کو اس کے قیم مقام کر دیا گیا ہے نیند کو اور ادھر یہ ہے کہ پتہ نہ ہونا یہ چیز نہیں ہے بلکہ حالتِ نیند میں بھی ادراک جو ہے وہ باقی ہے تو اس بنیاد پر وہاں پر نیند جو ہے وہ ناکزِ صلاة نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے لحاظ سے آگے وہی حدیث ہے اب اس میں یہ ہے کہ غطیت کا لفظ پیشے گزرا ہے غطیت یا خطیت اس کا ویسے معنی ہے خراتے لینا کہ میں نے غطیتہ ہو لیکن خراتے جو ہیں وہ لفظ ہمارے عرف میں یعنی وہ ایک ایسی آواز ہے جو کوئی پسند دیدہ آواز نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں جو سانس چلنے کی آواز آتی تھی اس میں بھی وجد و کیف تھا یعنی اس کے اندر بھی ایک حسن و جمال تھا تو ہمارے پاس اردو میں کوئی علیدہ لفظ نہیں غطیت اور خطیت کے علیدہ ترجمہ کا چونکہ سب کا غطیت خطیت باقی جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جس میں کوئی حسن نہیں ہے بلکہ ریکارڈ کر کے پھر درویش دوسروں کو سناتے رہتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایک سرور تھا اور ایک قیف تھا ہمارے حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت سید نور الحسن قیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ جس وقت چائے پیتے تھے تو فرماتے تھے کہ ان کی چائے کی چسکی کی آواز میں بھی سوز ہوتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں عام لوگوں کے لحاظ سے عام ہوتی ہیں اور خواست کے لحاظ سے ان کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے تو اس بنیاد پہ ہم اس کا ترجمہ سانس چلنے کی آواز کے لحاظ سے کر رہے ہیں اور آگے نافخہ کا بھی یہی مانا ہے جب امام نے نیت نہ کی ہو امامت کی اور پیچھے سے کچھ لوگ آ جائیں اور وہ اس کے پیچھے نماز کی نیت کر لیں اب اس پر یہ حدیث پیش کی پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کی خالہ سے تعبیر کیا میرا سر پکڑا اور مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ بعد میں آئے تو نبی اکرم کی نیت جماعت کرانے کی نہیں تھی اور یہ بعد میں شامل ہو گئے تو ان کی اقتداء کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے پڑھ نہیں تھی تو پہلے مجھے بتاتے تھا کہ میں تمہاری نیت کرتا تمہاری اقتداء کی فیض مانا کے لحاظ سے اگر سعودی عرب جائیں تو پھر تو رائے جی یہ ہے کہ جو یعنی اکیلہ پڑھ رہا ہو سلام پھیر ذات پیچھے پوری صف بنی ہوتی ہے یعنی اس طرح آکے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں خود بخود اور یہ ہماری شروعات جو ہیں حدیث کس میں یعنی اس کے جواز کا ہی کول کیا گیا ہے یعنی پیچھے آکر اگر کوئی شامل ہو جائے کیونکہ ویسے بھی نیت تو بالعمومی ہو سکتی ہے جوزی کی تو نیت نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر فلان آ گیا تو وہ بھی پڑھ لے فلان آ گیا تو وہ بھی پڑھ لے تو یعنی اس کو شارہین نے بھی کرینے کیاس قرار دیا ہے کہ اگرچہ امام کی نیت نہ ہو امامت کی تو پھر بھی یعنی پیچھے اقتداء کی جا سکتی ہے اور یہ وہاں بہت رائج ہے بلکہ عرب چونکہ سب سے پہلے استعمار نے انہیں نشانہ بنایا ہے تو یعنی یہ جو نام نیاد روشن خیال لی ہے داڑیاں مڈانا ننگے سر رونا اس طرح کی ساری چیزیں کیونکہ ایک حج کے موقع پر جدہ ائرپورٹ پہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک حال کے اندر ہماری فلائٹ کے لوگ تھے ساتھ ہی جو دوسری طرف نظر آ رہے تھے تیسری حال کہ وہ عرب ممالک کی فلائٹیں تھیں مجھے ایسے خیال آ گیا کہ میں دیکھوں کہ داڑی مبارک جو ہے اس کی کیا عوست بنتی ہے تو ہماری جو فلائٹ تھی پاکستان سے گئے ہوئے حج والے وہ تقریباً اسی فیصاد داڑیوں والے تھے اور ادھر جو ہے وہ جو عرب آئے ہوئے تھے تو ان میں بمشکل پانچ دس فیصاد داڑیوں والے تھے تو یعنی اتنا اب بھی فرق ہے کہ انہیں اصل جو ہے یہ اس فیشن کی طرف یا وہ پہلے ان پر محنت کی گئی انگریزوں کی طرف سے یا اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے اور ہمارے ہاں پھر بتدریج ادھر کا سفر جو ہے وہ جاری ہے اس طرح لوگوں کو بنایا جا رہا ہے تو ان میں عراق میں جب ہم پڑھتے تھے تو مولانا الیاس رزوی صاحب جو کراچی ندرت النعیم کے محتمیم ہیں اور آج کل تنظیم المدارس میں وہ شعبہ امتحانات میں نائب ہیں تو ان کی داڑی بھی پوری تھی میری داڑی بھی پوری تھی اور پھر ہم نے اکثر کپڑے بھی یہ پاکستانی پہنے ہوتے تھے یہ شلوار کمیز تو شروع شروع میں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جب ہم وہ نکلتے تھے گلیوں میں آتے جاتے تو یہ نو عمر بچے ایک دوسرے کو یعنی وہ اس طرح کر کے اشارہ کر کرتے تھے یعنی اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ ماذا اللہ ان کے نزدیک جو کہ وہ فلمیں دیکھتے تھے تو فلموں میں یہ لباس اور داڑی اور امامہ یہ ان کے نزدیک سکھوں کی نشانی تھی تو وہ جو فلموں کے اندر اس طرح ہاتھ باندھ کے کچھ کرتے ہیں یعنی یہ وہ عرکتیں کرتے تھے یعنی وہ عرب کے جہاں سے داڑی شروع ہوئی ان پر اتنا کام کیا یورپ نے اب انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی سنت ہے یعنی وہ اس کو سکھوں کی علامت سمجھ رہے تھے اور پھر جب یعنی یہ ساری چیزیں کٹھی ہو جائیں امامہ اگرچہ ان کا اور سٹائل ہے امامہ داڑی اور یہ اجمی لباس تو پھر وہ یعنی سو فیصد یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اور پھر یہ جو ہے یعنی بسرا کی جو بندرگاہ ہے اس کی وجہ سے ہند سے رابطہ بڑا قریب تھا اور یہاں تک جو بسرا کی کھجوریں ہیں ان میں چار سو قسموں میں تمر ہندی مشہور ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر یہ جو تجارت ہوتی تھی بسرا کی بندرگاہ کے ذریعے سے تو ہندوستان کا رابطہ بہت مضبوط تھا یعنی پرانے زمانے میں وہ سیف ہندی اور تمر ہندی اور اس بنیاد پر ابھی تک بھی یعنی بہت زیادہ اثر و رسوخ سارے عربوں میں ہی جس طرح کہ وہ مندر بنانا شروع ہو گئے اور ایواڑ مودی کو دینا تو یہ یعنی داڑی کے لحاظ سے آج عرب کی سرزمین پر فیشن کے حملے کے بعد انہیں اکثریت جو نوجوان نسل ہے بالکل یعنی یہ بلا بیٹھے ہیں کہ اصل تو زیور ہے مومن کے لیے اور سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رکھتے جو ہے وہاں پر صرف فیشن کے لیے نوجوان مشایخ ان کی داڑیاں پوری ہیں اور اکثر مشایخ بھی جو ہے وہ تھری پیس میں ہیں یعنی وہ پینٹ پتلون جو بڑے بڑے صوفی زاہد عابد ہیں وہ بھی اچانک جب پینٹ میں نظر آتے ہیں تو بندے کا خیال کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے یعنی جب انہیں پہلے جبے میں دیکھا ہوتا ہے تو اچانک وہی یعنی ان کے نزدیک تو کوئی کباہت ہی نہیں یہاں تک کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے جو خطیب تھے وہ نائب خطیب تو انہوں نے پینٹ کی اوپر جببہ پہنا ہوتا تھا تو جس وقت جمعہ پڑھا کہ اپنے کمرے میں جاتے تھے جببہ اتار کے بابو بن کے وہ تو اسی میں یہ بات چل رہی ہے امامت کی تو وہاں مشہور تھا کہ ایک سکھ جو ہے یعنی وہاں اس وقت بغضاء شریف میں دربار پر حضری دینے بھی آتے تھے سکھ یعنی یہ 1994 کے اندر بھی بسرہ میں بہت سے سکھ تھے تو وہ اردو بولتے تھے آکے ہمارے تو عربی نے جو کہ نماز کی جو عادت ہے اکثر لوگوں کو نماز پڑھنے کی تو سکھ کو دیکھا تھے اس کو تعال نسلی اس نے آگے سے بتایا کہ میں سکھ ہوں مو مشکلہ تعال سکھ کوئی گل نہیں تو دھڑی تھے رکھی ہے تو جماعت کھرا تو اس طرح یعنی وہ پیچھے اٹیش ہونے میں انہیں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ اگر اگلا سکھی ہو کہ پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں اچھا جی جب امام جو ہے قرات لمبی کرے اور مختدی کو کوئی ضروری کام ہو اور وہ نکل جائے علیدہ پڑھ کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی شریف میں پھر لوٹتے تھے اور اپنی قوم کو جا کے امامت کرواتے تھے اس میں بعض لوگوں نے اس کو دلیل بنایا کہ تقرار فرض بھی جائز ہے کہ ایک جگہ فرض پڑھیں پھر دوسری جگہ جا کے فرائز پڑھا دیں ہمارے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یعنی ایک جگہ فرض پڑھتے تھے دوسری جگہ جا کے نفل پڑھتے تھے یا ابھی وہ وقت تعلیم تھا اس کے اندر ایسا ہوتا رہا اچھا جگہ اگلی حدیث سے یہ جو کہ طویل حدیث سے مختصر ہے اس واسطے اس سے ترجمت الباب ثابت نہیں ہوتا اور طویل حدیث جو ہے وہ اگلی سے ترجمت الباب ثابت ہوگا حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم کے ساتھ نماز بڑھتے تھے اور پھر لوڑتے تھے اپنی قوم کو جا کے جماعت کراتے تھے فصل العشاء انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی یعنی اپنی قوم کے اندر اور عشاء میں قرات کی انہوں نے سورہ بقرہ کی فن صرف الرجل تو ایک بندہ جو ہے اس کو جلدی تھی تو کافی اس نے انتظار کیا کہ امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں جاتے ہیں کھڑا رہا تو بالاخر اس نے نماز توڑ دی شاید ساتھ بولا بھی ہو کہ ان کو تب بھی پتہ چلا کہ ٹھیک ہے تسی پڑھ دے رہو میں انہوں نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے کچھ اس کے بارے میں کہا تنقید کی فکعنہ معازن تناولا من ہو تناولا من ہو جائے کسی کی بیزتی کرنے میں تاکہ ان کے بارے میں کوئی توہین الامیز کلمات بولے اور ظاہر ہے کہ یعنی کسی نے سنے اور ان کو جا کے سنا دیئے کہ تم نماز علیدہ پڑھ کے آگئے تھے یہ جلدی آگئے تھے تو حضرت معاز بن جبل تو بڑے ناراض ہو رہے تھے اور تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی فقالا فتان 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 تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا یا فرمایا فاتنن 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 مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہو حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن سرکار تو فرما سکتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا اور وَأَمَارَهُ بِسُورَةِ مِنْ اَوْسَتِ الْمُفَسَّلِ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم اوست تیوال مفصل سے نہ پڑھو بلکہ جو اوست مفصل ہیں ان میں سے تم پڑھو یعنی سورہ حجرات سے لے کر جو ہے وہ آگے تو اتنی لمبی قرات جو ہے وہ نہ کرو اگر علیہ دا پڑھو تو پھر جتنی لمبی پڑھ لو اچھا جی حضرت امر کہتے ہیں کہ میں نہیں محفوظ رکھ سکا کہ کون سی دو سورتوں کا نام لیا تھا حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا جی تو اس میں ایک تو شوافے کی یہ دلیل آئی کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیشے نماز پڑھ سکتا ہے ان کے نزدیک تو یہاں محفوظ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نفل پڑھ رہے تھے پیشے لے جو ہیں وہ فرض پڑھ رہے تھے ہمارے نزدیک اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یعنی امام کا آلہ حال ہونا ضروری ہے تو متنفل کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نہیں ہو سکتی ہماری اس کی علیہ دا دلیل ہے اگلی حدیثات ملا کے پھر اس کو پڑھتے ہیں باب و تخفیف الامام فی القیام قیام کے اندر امام کا تخفیف کرنا اور رکو سجدہ پورا کرنا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا تأخر ان صلاة الغدات من اجل فلان میں فلان امام صاحب کے وجہ سے نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑتا لا تأخر میں لیٹ ہو جاتا ہوں کیوں مما یطیلو بنا وہ لمبی بہت پڑھاتے ہیں تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فما رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظات اشد غضبا منہ یوم ایزن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی تقریر میں اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن غصے میں تھے موعظہ یعنی حالت واز میں اس سے زیادہ غصے میں میں نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سمہ قالا پھر آپ نے فرما انہ منکم منفرین تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّ بِالنَّاسْ فَلْيَتَجَوَّزْ جب تم لوگوں کو جماعت کراؤ تو پھر اس کی اندر تخفیف کرو یعنی اتنا دو دو تین تین پارے عرقت میں نہ پڑو کیوں فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّيْفَ وَالْكَبِيرَ وَظَلْحَاجَ کیونکہ لوگوں کے اندر ضعیف بھی ہے یعنی ہمارے عرف کے ضعیف میں اور عربی کے ضعیف میں بڑا فرق ہے یعنی وہاں بندہ کمزور ہو تو اس پر ضعیف کا لفظ بولا جائے گا اگرچہ نوجوان ہے اور ہمارے نزدیک نوجوان اگرچہ بلکل مریل سا بھی ہو تو پھر بھی اس کو ضعیف نہیں کہتے ضعیف تاب بھی کہتے ہیں جب بڑا ہو چکا ہو تو یہاں پر آگے لفظہ کبیر تو پتا چلا کہ بڑا پے کے لحاظ سے تو کبیر میں ہے اور یہ ویسے جو کمزور ہے ضعیف وہ ہے وزل حاجہ اور کوئی بھی محتاج یعنی کسی نے جا کر کوئی کام کرنا ہے کسی نے ڈیرے پہ جانا ہے کسی نے کچھ کرنا ہے تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اچھا جی اب چونکہ اسلام میانہ روی ہے تو اس سے بھی منع کیا کہ اتنا لمبا کوئی پڑے اور دوسری طرف بالکل شاٹ کر دے تو اس کے مقابلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیانی صورتیں ہیں رکھتے ہیں آیات کے لحاظ سے ان کا پھر ذکر کیا جو ہمارے اکرم کی کتابوں کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے یعنی ڈیڑھ رکھو دو رکھو اڑائی رکھو اور یہ بہت لمبا تھا جو جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ آیا تو حالانکہ نیکی تھی یعنی جو لمبا پڑ رہے تھے تو ان کو بھی شوق تھا قرآن کا اور تلاوت قرآن سے لذت حاصل کرتے تھے کوئی ریاکاری نہیں تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات کو پیش نظر رکھ کے شریعت عطا کر رہے تھے کہ ایک طرف تم اکیلے ہو اور دوسری طرف کئی لوگ ہیں جن کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں تو لذت تم ضرور حاصل کرو مگر اس وقت جب تم علیدہ پڑ رہے ہو اور جب اجتماعی طور پر حالت جماعت میں ہو تو پھر دوسروں کا بھی خیال کرو اب یہاں یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر دنیا داری سے متلکن بائیکارٹ نہیں کیا گیا ورنہ یہ ذل حاجہ وغیرہ جو ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھا جاتا یعنی کہہ دی جاتا ہے ادھر نماز ہو رہی ہے کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے ادھر نماز ہو رہی ہے اگر کسی کی بھینسیں جو ہیں ان کو چارہ نہیں ڈالا گیا تو نہیں ڈالا گیا تو ادھر نماز ہو رہی ہے ہم اس کو تو مختصر نہیں کریں گے اگر کسی کے بچے روتے ہیں تو روتے رہیں تو ایسا نہیں کہا گیا بلکہ ذل حاجہ کو پیش نظر رکھا گیا یعنی ذل حاجہ میں یہ بھی ہے نا کہ کسی کوئی پیشاب کی تکلیف ہے تو اتنا نہیں کھڑا ہو سکتا یعنی ذل حاجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کا عزمہ خراب ہے اور اسے کہہ کی شکیت ہو رہی ہے تو یعنی بلکل یہ ترک کر دینا کہ ہم نماز جیسی عبادت میں مصروف ہیں ہم کسی کو کیا سمجھیں کہ وہ یعنی یہ کہا ہے دوان ٹیلٹ جانے دی پہ یعنی یہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا پہ ہا تو یعنی اس میں کتنا لحاظ رکھا گیا نماز جیسی عبادت کے اندر بھی آمت الناش کا کہ مبلغ اور دائی اور وائز امام یعنی ان چیزوں کا خیال رکھیں لوگوں کے یہ جو معاملات ہیں اور یہ کوئی ان کی دنیا داری نہیں ہے کہ اس میں ان کو جھڑک دیا جائے بلکہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو نہیں رکھ رہے تھے ان پر اتنا غصے ہوئے کہ جتنا کبھی بھی نہیں غصے ہوئے تھے حالانکہ پڑ تو قرآن ہی رہے تھے وہ اور پڑ بھی یقیناً سواب کے لئے رہے تھے لیکن جس سے آمد الناس کی حقوق متصر ہوں اس کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اس شوق پر بھی پابندی نہیں لیکن یہ صلی اللہ بن ناس جو ہے امامت کے وقت تم ان کا خیال کرو علیہ دا اپنا جتنا لمبا جو ہے وہ تم پڑتے رہو اور یہ کہ کوئی ایسا کام جس سے لوگ دین سے متنفر ہوں یعنی جہاں تک گنجائے شریعت دیتی ہے ان کو دی جائے اور جو نہیں بنتی تو وہ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا وہ آسانی جو شریعت نے نہیں دی اور یہ فقہ تحصیر قرار دے کر اس کو کہ آسانی دو آسانی دو انت دین یسر تو یسر کی بھی ایک حد ہے کہ کہاں تک دین یسر ہے ورنہ اس ایک حدیث سے پورا دین معاذ اللہ قلدم ہو سکتا یہ دین یسر والی حدیث گزر چکی ہے پیچھے انت دین یسر کہ دین آسانی ہے اگر صرف اس کو لفظ کوئی لے کے چل پڑے تو کوئی شخص آپ سے مسئلہ پوچھے رمضان صاحب رمضان قابی ان سے مسئلہ پوچھے کہ سورفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو مہنگائی بڑی ہے تو پانچ نمازوں کا ٹیم نہیں چار میں پڑ سکتا ہوں اب یہ بھی تو ایک یسری ہے لیکن یہ دینا جائز نہیں ہے ایسے ہی کوئی کہے کہ ویسے تو میں ساری نمازیں پڑھوں گا باجمات پڑھوں گا مگر مجھے یتنے وضو کی کوئی چھٹی دے دی جائے سردیوں میں وضو بڑا مشکل ہے اور آگے مفتی صاحب لے کے کھڑے ہو بلکل یہ تو دین آسانی کا نام ہے یہ تو کسی پہ مشکل لاتے نہیں آپ بغیر وضو کے پڑھ لیں تو اب یعنی جو بھی محکم ہوگا اس ایک ہی فتوے سے سب کا لدم ہو جائے گا گرمی میں روزے آ جائیں مفتی صاحب کہ گرمی بڑی ہے پیاس بڑی لگتی ہے تو کوئی رستہ نکال ہوتی بلکل رستہ ہے کہ تم سردی میں جا کے روزے رکھ لینا اب گرمی ہے تو کچھ یہ پہلو ہے آسانی دینے کا جہاں آسانی دے نہیں سکتے اور دوسرا وہ پہلو ہے کہ جہاں شریعت آسانی دیتی ہے اور وہاں بھی نہ دینا وہاں بھی نہ دینا یعنی وہ صحابہ علیہ مردوان کا تو اور معاملہ ہے لیکن آج ہمارے غرف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے فلا موقع پر ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا لہذا اس کو اچھی طرح رگڑو کہ آسانی بنی بنائی بھی اس کو نہیں دیتے اس لیے یعنی یہ دین کا جو رازدان ہے اس کا بڑا امتحان ہے کہ یہ دونوں طرف سے مارا جاتا ہے درمیان میں رہ کر اس نے دین سے خیانت بھی نہیں کرنی اور لوگوں کے حقوق بھی متاثر نہ ہو اسی میں جا کر آگے یہ چیزیں بھی آتی ہیں جو پھر مثلا ایک تو ہے نا کہ دیا ہوا ہے گزرنا مشکل ہے یہ ہے وہ ہے ان کے اندر ویسے بیماری ہے لیکن دوسری طرف اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صرف قرات لمبی کریں تو سرکار متنفر ہیں کہ تم نے ذل حاجت کا اعتبار کیوں نہیں کیا کہ تم قرات مختصر کرتے اور وہ اپنے کام سے پھر یہ مسئلہ ہمارے لئے بھی بڑا سیریس ہے کہ کس حد تک جا سکتے ہیں ہم کہاں سے آگے مزید جائیں گے تو خود ہم معتوب ہوں گے شریعت میں کہ تم نے لہاز نہیں رکھا لوگوں کا ان کے کیا معاملات تھے کتنے لوگوں کے خوراک نہیں اندر جا رہی تھی شہر میں کس طرح کی صورتح حال تھی اور تم نے پھر بھی اس طرح کیا تو یہ جانبین کو پیش نظر رکھ کر درمیانہ حق اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں کسی نفل کے حصول کے لئے کوئی فرضی معتل نہ ہو جائے یعنی حاصل جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہے مگر ہے نفل اور جو معتل ہو رہا ہے وہ ہے فرض تو ارقیادت کے لئے اتنا باریک بینی دین کے لحاظ سے بھی ضروری ہے اور یہ بڑی لمبی باسے ہیں اب ان کا کچھ کا تو وقت ہی گزر گیا ہے اچھا جی آگے پھر دوسرا باب ہے کہ یعنی اسلام پبند نہیں لگاتا جب علیدہ پڑھو تو اپنا پورا ذوق پورا کرو فَلْيُطَوِّل مَا شَاعَ جتنا چاہے اتنا پڑھ لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما اذا صلی اللہ احد کم لن ناس یہاں بھی وہ لام ہے لاکہ والا تو یہ صلی اللہ لن ناس ہے یعنی مراد یہاں ہے کہ لوگوں کی جماعت کے لئے ویسے وہی نماز للہ بھی ہے لن ناس بھی ہے للہ ہے عبادت کے لحاظ سے لن ناس ہے سواب پہنچانے کے لحاظ سے کہ باجمات پڑھیں گے تو سواب زیادہ ہوگا فَلْيُخَفِف اسے چاہیے لفظ اب آیا بیمار بھی ان میں ہیں وَلْكَبِيرَ بُوڑے بھی ہیں وَإِذَا صَلَّهَ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَا جب آپ نے لیے پڑھے یعنی لیدہ تو جتنا چاہے لمبا کر لے تو یہاں بھی یعنی حکم دیا کہ لوگوں کا خیال کرو انہیں اگر تمہارے ہاتھ میں دین کی چھوڑی ہے تو انہیں زبا نہ کرتے جاؤ کہ ان کا بھی ان کی لیمٹ دیکھو کہاں تک وہ برداشت کر سکتے ہیں یا آگے ان کی حقوق تو متاثر نہیں ہو رہے اور ان حقوق کی نگاہبانی بھی دین ہے اور انہیں اس حد تک مجبور کرنا کہ وہ نفرت ان کے دلوں میں آ جائے تو ایسا درست نہیں ہے لیکن کچھ مقام وہ ہیں کہ نفرت آتی ہے تو آئے وہ اصول ساکت نہیں ہوگا تو وہاں یہ پرابوگنڈا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں وہ نہیں چلے گا کیونکہ آگے گنجائش ہی نہیں لوگ متنفر ہو رہے ہیں مثلاً گانا بجانا جو ہے وہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو اگر گانا بجانا ہو تو جلس اچھا ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر اب جو خرافات بعض جگہ جلوسوں میں ہونے لگے ہیں یہ ملاد شریف میں تو کوئی کہے کہ یعنی آپ جائیں کہ مفتی صاحب عرفان صاحب کہ یہ گانا بند کرو یہ میوزک بند کرو تو آگے جو ہیں وہ کچھ ملاد منانے والے کہیں کہ تم لوگوں کو متنفر کر رہے ہو تو اب یہ متنفر کرنے کا جو حرام نہیں رہنا ہے تو یعنی یہ ہے پل سرات ہر ہر بات کہ شریعت جتنی گنجائش دیتی ہے اس کے اندر بخل نہ کیا جائے اور جہاں نہیں دیتی وہاں اپنی طرف سے شریعت کے رستے نہ بناے جائیں چونکہ دونوں طرف ہی شدید معاخضہ ہے اب اس کے اندر جو ہمارا موقف ہے یعنی یہ امامت کے لحاظ سے سب سے پہلے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گزرا اِذَا اَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَاہُمْ یعنی جس طرح ترجمت الباب ہے اس کے لحاظ سے یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ باغی ہیں جو کچھ بھی ہیں مگر نماز تو نماز ہے تو جب وہ نماز پڑھے تو ان کے ساتھ مل کے پڑھ لو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے اس طرف جا رہی ہے تو مطلب یہ بنے گا کہ پھر امام فتنہ کے پیشے بھی نماز پڑھنا جائز ہے ابن منیر کہتے ہیں کہ یحتملو این یکونا را ان السلاة خلفہ لا تصح یعنی یہ بھی یہاں سے مطلب نکلتا ہے کہ آپ یہ لفظ بول کے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پیچھے امام فتنہ جو ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جو باغیوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے امام فَحَادَ عَنِ الْجَوَابِ یعنی یہ جملہ بول کے تو جو بندہ اعتقادی طور پر صحیح نہیں تو اس کے پیچھے نماز احسنِ عمل کیسے صحیح ہوگا یعنی یہ جملہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ملکیوں کو خارجی کہتے ہیں تو خارجی سے مراد ہے یہ جو عقیدے کے خارجی ہیں تو ان کے بارے میں امام اینی نے لکھا کہ وَصَلَاةُ الْخَارِجِي ابن منیر کے قول سے وَصَلَاةُ الْخَارِجِي یہ غیر و صحیحہ تن کہ خارجی المذہب کی نماز صحیح نہیں کیوں نہیں لِأَنَّهُ اِمَّا كَافِرٌ اَوْ فَاسِقُن کہ خارجی کی دو قسمیں ہیں یا اس کا عقیدہ خارجیت فسق تک پہنچا ہے یا کفر تک پہنچا ہے تو ان دو حالوں سے خالی نہیں تو پھر خارجی کے پیچھے یعنی امام فتنہ جو بنا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے تم نماز نہ پڑو کیونکہ خارجی کی نماز صحیح نہیں اور جو احسنِ اعمال ہے تم کیوں ضائع کرتے ہو کسی کے پیچھے وہ پڑھ کے اپنی نماز کی افاظت کرو یعنی وہی قول جسے ادھر جواز کی دلیل بنایا جا رہا تھا اسی کو ابن منیر نے عدم جواز کی دلیل بنایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی ہمارے آج کے احوال کے لحاظ سے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے ایسا کوئی عمل جس کی وجہ سے بدعقیدہ کے مذہب کو تقویت ملتی ہے یعنی اس کا عقیدہ پرموٹ ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد پر بھی وہ مشارکت یا اتحاد یا اس طرح کا وہ پلیٹ فارم جماعت کے علاوہ بھی درست نہیں ہوگا کہ اگرچہ وہ کام جو ہے اس کے اندر یعنی وہ نماز نہیں ہے کہ کوئی اقتداء ہو پیچھے مگر اس سے اس کے مذہب کو تقویت پہنچتی ہے بدتی کے مذہب کو خارجی یا رفضی کے مذہب کو تو پھر اس میں بھی سنی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے تو فجدہ احسن الناس فاہسن ماہم تو آج کے حالات کے لحاظ سے بھی یعنی اس کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر گانے بجانے کا پروگرام ہے میوزک شو ہے یا جو ایک بار مناجیوں نے ثقافتی میلاد منایا تھا پارک میں فیملیز کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ اسی میں دروشی بھی تو پڑ نہیں ہے اگرچہ عورتیں مرد عورتیں بے پردہ اور مرد اختلاط ہے لیکن دروشی بھی تو پڑ نہیں ہے اس کے اندر یا میوزک کے بعد پھر دروشی بھی لگے گا تو کوئی کہے کہ فجدہ احسن الناس فاہسن ماہم جب اچھا کریں تو تم بھی اچھا کر لو باقی ان پر چھوڑ دو لیکن اچھا بھی تو نہیں ہے اب کچھ اچھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اچھائی محفوظ ہو جاتی ہے اور برائی سے الیدگی اختیار کی جا سکتی ہے اور کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک چھینٹ بھی دودھ میں پڑ جائے تو سارا ہی کلدم ہو جاتا ہے یعنی ویسے تو ایک چھینٹ ہی ہے نا پیشاب کی یا شراب کی اور پورے جگ میں پڑے تو کوئی کہے کہ وہ ایک طرف پورا جگ ہے دوسرے ایک چھینٹ ہے تو کیا ایک چھینٹ غالب آ جائے گی جگ پر یعنی اپنے دلائل دیتے ہوئے کہ ہم تو پورا جگ ہیں ہم پاک ہیں اور وہ رفضی خارجی وہ تو ایک چھینٹ ہیں تو کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک چھینٹ سے ہی ہم پلید ہو جائیں تو کچھ معاملات ایسے ہی ہیں شریعت میں تہہ شدہ ہیں کہ جگ میں چھینٹ ایک پڑے گی تو سارا جگ ہی تو اس میں یہ نہیں کہ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم اتنے کمزور ہیں اور وہ اتنے طاقتوار ہیں کہ وہ اگر تھوڑے سے بھی ہوں گے تو ان کے اثرات ہم پہ آ جائیں گے تو ہم کمزور نہیں ہم پاک اتنے ہیں کہ تھوڑی سی پلیدی بھی گوارہ نہیں یعنی وہ جو گیٹ کا شیشہ ہے عرفان کے پیچھے اس پہ بڑا سا داغ بھی لگا ہو تو محسوس نہیں ہوگا لیکن تمہاری اینک پہ چھوٹا سا بھی لگ جائے تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا کیونکہ گیٹ کا شیشہ اور ہے اور اینک کا شیشہ اور ہے تو اس بنیاد پر یعنی معتقدات اور نظریات جو ہیں وہ تو پوری عبادات پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ ہماری صداقت ہے کہ اس پر معمولی داغ بھی بہت بڑا لگتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دادردہ ہیں چھوٹ میں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں یعنی بلا تشبیح و تمثیل موت کو کوئی پرواہ نہیں کہ اسے کوئی دودھ کے ساتھ ملائے یا پانی کے ساتھ ملائے وہ مل جائے گا ہر ایک کے ساتھ لیکن دودھ کو تو پرواہ ہے یعنی دودھ کا دودھ ہونا اسے یہ کہتا ہے کہ تُو اپنی حفاظت کر کہ تیرے شایان شان یہ نہیں کہ تجھ میں گندی نالی کے چینٹے پڑیں یا تجھ میں شراب کے چینٹے پڑیں یا پیشاب کے چینٹے پڑیں جو کہ تم دودھ ہو اور دوسری طرف گندی نالی یا پیشاب ان کو تو تقوی کی ضرورت ہی نہیں کہ آئی نہیں سکتا تو وہ کسی کے ساتھ بھی مل بیٹھیں جا کے یہ ان کی بہادری نہیں یا ان کے مسلک کی قوت نہیں بلکہ یہ ان کی اپنی حیثیت ہے کہ اہمی ایسے اور ادھر یہ ہماری کمزوری نہیں تو یہ چیزیں یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر ہمارے لوگ کیوں اغواہ ہو جاتے ہیں ہمارے لوگوں پر کیوں اثر پڑے گا آخر ان کے بھی تو عوام ہیں مل بیٹھیں گے تو جب ان کے جو ہیں وہ پکے رہیں گے اپنے مسلک پر تو ہمارے کیوں نہیں رہیں گے تو اس واسطے ہمیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ مثال سے سمجھنی چاہیے کہ دودھ کا معاملہ اور ہے اور دوسری چیزوں کا معاملہ اور ہے دودھ اگر جو ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ کوئی نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا میں جدھر بھی چلا جاؤں مجھے کچھ نہیں ہوتا اس کا دودھ ہونا اسے روکے گا کہ اگر دودھ رہنا ہے سہی تو پھر تو تمہیں اسی پالیسی پہ رہنا ہے اور اگر ملنا ہے دوسروں کے ساتھ تو پھر وہ دوسرے تو ہیں ہی نہیں کہ ان کو کچھ ہجاب ہو یا چیزک ہو یا رکاوٹ ہو بلا تشبیع و تمثیل ایک آدمی ہے پارسا متقی اور دوسری طرف کوئی لچی لفنگی ہے اب وہ تو اس کو تو کچھ بھی نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چمٹ کے آکے بیٹھ کے تصویر بنوالے لیکن تمہارا تو کچھ باقی نہیں رہے گا اب یہ نہیں کہ وہ بڑی دلیر ہے یا اس کا وین بڑا مضبوط ہے اس کا نظریہ بڑا سچا ہے نہیں وہ ہے ایسی کہ اس کو سب کچھ اگلے جانی جا کے پتا چلے گا اور اس کی بدی نے اس کی مت مار دی ہے اور تمہارا تقوی صداقت ہے اور تمہارا تقوی جو ہے وہ نجات ہے اور تمہیں بچ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے تم بے داگ ہو وہ تو سرپا داگ ہے لہذا وہ آکے چمٹ بیٹھے تو اس میں یہ نہیں کہ تم بزدل ہو اور وہ بڑی نڈر ہے تم کیوں بچتے ہو اس سے وہ جو چمٹ رہی ہے کوئی کہے کہ دیکھو وہ کتنی بہادر ہے اور تم کتنے بزدل ہو بچ بچ کے رہے رہے ہو تو یہ بات درست نہیں ہے یعنی بچنا اس وجہ سے ہے کہ وہ غلازت ہے اور غلازت سے وہ ہی بچ سکتا ہے کہ جس میں تحارت ہو اور جو تحارت دے چکا ہو اس کو تو پھر بھائی بھائی نظر آتے ہیں یہ وہ بھائی بھائی وہ یہ بھائی بھائی تو اس بنیاد پر یعنی اپنی الگ شناخ اور اس کے اعتقادی تقاضے جو ہیں وہ ہر وقت پیش نظر رکھنے ضروری ہیں کہ ایک بار بھی اگر مثال کے طور پر وہ کوئی کنجری آپ کے ساتھ آکے چمٹ بیٹھی تو پوری زندگی تمہاری برباد کر دے گی اور وہ تو ہے ہی کنجری اسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا تو روزانہ کا کام ہی یہ ہے تو یہ فرق دیکھنا چاہیے اور یہ نہیں کہ کوئی آپ کو یہ پڑھائے کہ آخر تم پھر بزدل بڑے ہو یا تمہارے اندر پاور نہیں اتنی کہ تم پیسی پہ غالب آسکو کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ وہاں پر نشان داغ پڑ جانا ہی یہ صداقت پر آنچ آ جاتی ہے اچھا جی امام کی نیت کے لحاظ سے بعض مواقع ہیں جہاں امام کو نیت کرنے پڑے گی وہ ہے جب پیچھے عورتوں نے بھی نماز پڑھنی ہو تو پھر امام کو عورتوں کی اقتداء کی بھی نیت ان کی امامت کی بھی نیت کرنی پڑے گی لیکن مردوں کے لحاظ سے امامین نے لکھا نیت الامام الاماماتا فی حق الرجال لے سک بے شرطن شرط نہیں اگرچہ اچھی ہے کہ امام امامت کی نیت کرے کہ میں لوگوں کو جماعت کرانے لگاؤں لیکن صرف مرد ہوں تو نیت نیت شرط نہیں ہاں عورتیں ہوں تو پھر نیت جو ہے وہ شرط ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے بھی شرط نہیں یعنی اگر کوئی مردوں اورتوں سب کو جماعت کرا رہا ہے تو جیسے مردوں کی نیت کرنا شرط نہیں عورتوں کے لحاظ سے نیت کرنا بھی شرط نہیں فق مالکی کے اندر اور فق ہمبلی جو ہے حالانکہ یہ نجدی ہمبلی کہلاتے ہیں فق ہمبلی کے اندر امام احمد سے جو ایک روایت اس میں یہ ہے کہ اگر امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو مردوں کی بھی تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی وہ واجبوں لے آدھا ہے کہ امام نے تو اپنی پڑھ رہا تھا اور پیچھے آکے یہ شروع ہو گئے ہیں تو وہ سارے نماز لٹائیں کہ ان کی نماز نہیں ہوئی یہ امام احمد سے ایک روایت ہے جبکہ احناف کا جو ہے وہ عورتوں کے لحاظ سے شرط ہے نیت مردوں کے لحاظ سے شرط نہیں ہے اور عورتوں کے لحاظ سے بھی یہ مسئلہ بھی کافی متروک ہو چکا ہے کہ امام گھٹی لحاظ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں کہ عورتوں کی وہ نیت کرے تو قیامت کے دن سب کا حساب دینا پڑ جائے گا کہ عورتیں پڑھتی رہیں اور اس نے نیت نہیں کی تھی تو بوجھ سارا اس پہ آ جائے گا مردوں کی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی اُسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَحْلَهُ لَا شَرِیْقَ رَعُوَ اللَّهُ الْمُلْكِ وَلَا الحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شِئِقَ دِي اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک اللہم نجح صلی اللہ تعالیٰ اللہ حبیب بسم اللہ